آپ سب لوگوں کو آپ ہماری پارٹی کے دونوں اور قائدین پہ بننے کی مبارک بار سے پیس کرتا ہے ملیہ محمد نواز شریف زندہ واد ملیہ حمدہ شباب زندہ واد مریم نواز زندہ واد چوتری سعود مجید زندہ واد چوتری پشارت علی رندہ واد چوتری سعود مسعود زندہ واد باقی یہاں پہ خاص دور پر جزمان کے حوالے سے بڑی کیا سرائیاں چل رہی ہیں بڑے ایک سیاسی وہ کیا کرتے ہیں نئے نئے لوگ نکل رہے ہیں جو پیشن کوئیاں جا رہی ہیں اور ایک اللہ تعالی نے کوئی یہ سوشل میٹیا کنا دیا ہے اس میں جتنا جھوٹ بولنے وہ کم ہے تو یہاں پہ ہمیں بندوں کی ضرورت تھی ہم نے پیٹی آئی کے بندے بھی نہیں ہیں کاف دیکھ کے بندے بھی نہیں ہیں اور یہ ایک تیپریری وقت ہے جو آگے چھے سات مہین نے کہایا جو پارٹی کی مجھولی ہے کہ ہم حقومت نہیں بنا سکتے اور معاملات درست نہیں کر سکتے لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جب ہم الیکشن کی ضرورت جائیں گے تو ہر پارٹی اپنے الیکشن کے لئے سکتے ہیں اور اس میں انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے چھوٹری سات مجید اللہ چھوٹری سات مجید اللہ انشاءاللہ وہ وقت دائرہ کہ کون اور کہاں سے ایک ایسے الیکشن جیتا ہے اس کے بعد حقومت ساتھی ہوتی ہے اس کے بعد کہ ہم آمنا دوتے ہیں وہ بات کی باتیں ہیں لہذا آپ لوگوں میں اگر کوئی پریشانی یا پجسس ہے اس کو دن سے نکال دیں انشاءاللہ ہم نے یہ الیکشن لڑنا آنے والا اور انشاءاللہ ہم نے یہ حسن کی ہماری جو مخالب ہے اس کی جو ہے نا پہنٹرے روز نئے بھت ہوتے ہیں کبھی مقابلی کبھی کبھی اپنی پریس کانفراروں میں سوال پچھواتا ہے کہ یہ آپ کے مقالب کی اسٹریمیٹ ہو رہی ہے یہ ساری باتیں وہ کہانی ہیں ایک حقیقت ہے کہ ادھر سے ہم نے الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے یہ حقیقت وہ آگے رجھے نکے گئے سب سے اور اس کو کبھی خالی مدان نہیں مجھے گا یہ واضح کر رہا ہوں میں آج آج ہوں جلنی مرزی میں پارٹیاں بز لے جتنے مرزی کو اپنے تو کیا کہتے ہیں آقا بز لے کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو مطالب ہیں تو روز نئے سیاسی پہنٹرے سیاسی باپ بھی بدلتا ہے پہلے ہم نے دیکھا ہے پہلے اپنے والد کو وہ چھوڑ کے باگیا تھا پھر بینظیر اس کی بہن بن گئی بینظیر کے بعد جب مشرف آیا تو کافلی والا مشرف باپ بن گیا اس کے بعد اب چلزی شدار باپ بن گیا کبھی پرویزلائی باپ بن گیا اب وہ ان سے کام نہیں چل رہا تو اب وہ قریفے شروع ہیں کہ میاں شباش ہی کیسا مین کی عزیر آزم میں نے نہیں دیکھا تو ابھی میں اس کی پچھلی کلپ دیکھ رہا تھا تو کہتا ساہے جوران خان جیسا وزیر آزم پاکستان میں آئے گی تو وہ وقت کے مطابق اپنے باپ اپنے پینترے بسلتا رہتا ہے اور اس کو جو غلط فیملی ہیں جو لوگوں سے سوال پچھواتا ہے کہ اس دفعہ خلقے میں سامنے کون آئے گا اس کی غلط فیملی دور کرتا ہے ہم نے لڑنا ہے اور انشاءاللہ تکڑے ہو کے لڑیں گے پچھلا الیکشن ہمارا چوری کیا گیا تھا جس فیض کی وجہ سے یہ فیض یاب ہوا تھا پچھل الیکشن میں جو رات کو چھپتا جائے آتوں خیال کرنے گا جو پچھلا الیکشن انہوں نے فیض یاب ہوئے تھے جس فیض کی وجہ سے یہ ہر الیکشن میں فیض یاب نہیں ہوگا اور یہ راتوں کو ڈبل تھپے بنی لگیں گے اور یہ اس کو پتا پل جانا ہے یہ پچھلا الیکشن اس نے چوری کیا تھا اور جب پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف پورے بلک میں ہوا چل رہی تھی جب پاکستان مسلم لیگ اخلاف مذہبی لوگوں کو بھارا گیا تھا جب پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگایا تھا جب پاکستان مسلم لیگ کے کینڈیٹس کو ہرانے کے لیے آٹی اے سسٹم بند کیا گیا تھا جب راتوں کو ڈبل تھپے لگے تھے پھر جا کے یہ مشکل چند اپورٹوں سے یہاں سے کیتا تھا اب تو یہ کچھ بھی نہیں ہونا اور لوگوں نے تو پچھلی باری کا بھی بندرہ لینا ہے لہٰذا میں اپنے ساتھیوں کہتا ہوں یہ جو روز کی نئی ایک تو ہر منٹ کے بعد یہ ٹیپ جو چل جاتی ہے فیس بوک اور یہ ٹویٹر اور سارا کچھ اس کی طرف توجہ نہ آنے ہمارا جو مقصد ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور الیکشن میں اپنی پارٹی کو تپڑا کرنا ہے اس مقصد پر لگے رہے یہ کیا اثر آگیاں بہت جو ختم ہو جائیں گی اور جیسے ہی آپ سے پتہ چلے گا مینہ نواز شریف پاکستان واپس آ رہی ہیں اور پاکستان آئیں گے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کی نکلیے ہو جائیں گی مینہ نواز شریف پاکستان آئیں گے اور کل میں رات کو پیگ میں پلتان گیا ہوا تھا تو مجھے میسج آیا کہ یہ ایک خبر نہیں چاہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی بہت اہم بکہ ٹڑ گئی چودری سوتھ مجیدر ساتھ میں تو جو اینہ بکی ٹی میں شامل ہو گیا ہے بھائی ہم تو پدہشی نون لیگ والے ہیں ہماری تو تیسری نسل اس پارٹی کے اندر ہیں یہ کسی کی بھول ہے کہ ہم ایک الیکشن کے لیے کوئی ایسی کلابازیاں اٹھائی ہیں ہمارے مقالف کا وطیرہ ہمارا کام نہیں ہے یہ کلابازیاں کاننے والا ہم ایک پارٹی جس کو میرے والد کے ہمارے دادا نے بھی جب پاکستان بنا تو مسلم لیگ کے لیے ہماری آندان نے بھی فون دیا اس میں اس کے بعد میرے والد نے بھی اس کا حصہ بنے اور ایم پی بھی بنے اور اس کے بعد میں بھی اسی پارٹی سے ایم اے نے بنا ہماری تیسری نسل ساتھ کی صورت میں بھی چونتری نسل پارٹی میں آ چکی ہے تو ان کا میاں خیال ہے ہم ایک چھوٹے موٹے الیکشن کے لیے پارٹی چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ جائیں گے یہ پارٹی کو ہم نے فون دیا یہ ہماری پارٹی ہے اور ہم نے اس میں رہنا ہے وقت ایسے چلاک لوگ چھلانگیں چھلوں کے مار کے در در آتے بھی رہتے ہیں گائب بھی ہوتے رہتے ہیں اس کا بھائی بھی اس پارٹی میں آیا تھا گائب ہو گیا اور بھی ایک کوشش کرتے رہے ان کی غلط بہمی ہے انشاءاللہ ہم جاں کھڑے ہیں ہم ایک دفعہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں جس کا ساتھ ایک دفعہ دیتے ہیں تو ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتے ہیں ہم نے مسلم دی نون کا ساتھ میاں نواز شریف میاں شہباز شریف بریم حمدہ شہباز ان کے ساتھ سارے ساتھیوں کا ساتھ دیا ہے میں نے جس دن سے اپنی ذاتی سیاسل یا میرے والد نے شروع کی تھی سیاسل کا ایسا ہے ہم ان کے ساتھ تھے تب سے آج کے دن تک ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری پارٹی یہی یہ ہے اور ہم اسی پارٹی میں رہیں گے اور اسی پارٹی میں رہیں گے انشاءاللہ اگلہ الیکشن میں لڑیں گے اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی حکومت بھی بنائیں گے اور اس بات کرنے کا میرا مقصد ایک اور بھی تھا کہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہمارے مخالف کتنے شاتر ہیں اُس طرف اپنی بات نہیں کرتے ہمارے لوگوں کو بھی پولٹی سائٹ پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں محیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری کریکٹر اسیسیلیشن کرتے ہیں لیکن خود اپنی گرے بان کی طرف نہیں جھاگتے ہیں لہٰذا کسی کو پریشان ہونے کی اس حلقے میں میں آج یہ پیغام دے رہا ہوں لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں لوگ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں میرا پیغام بڑا واضح جانا چاہیے کسی ورکر کو محیوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ وقت ہے ہم نے ساڑھے تین سال پونے چار سال گزار گیا وہ سات آٹھ مینے اور بھی گزار لیں گے ٹکڑے ہو گئے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور یہ وزارت ہمارے سر پہ کرنے نہیں لگی انشاءاللہ ہم اس کا بھی پہلے ساڑھے تین پونے چار سال مقابلہ کیا آپ تو ہمارے اپنے اوپر بیٹھے پہلے تو پرائیم بیٹھے تھے چلو اپنوں کے کچھ نہ کچھ تو لے نہیں گے اور انشاءاللہ مل کے اس علاقے میں مسلم لیگ کا جھنڈا کام کے رکھیں گے مسلم لیگ کو کامیاب کریں گے مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ جیسے اس جھنڈے کو جو ہم نے بلند کیا ہوا ہے اس کو مزید بلند کریں گے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کا شکر گزار یہ بھی ہوں کہ آپ لوگ آئے مجھے مبارک بات بھی دی اور پارٹی کی خوشیوں میں بھی آپ شامل ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہمارا جو گزستہ ہم نے بنایا ہے اسی طرح قائم رہے گا اور اس سے آگے بڑھائیں گے اور آگے لیں گے بہت مرپانی آپ لوگوں کو بہت شکریہ